امران خان سے آج جیل میں ان کے بھکلا نے ملاقات کی ہے اور امران خان نے مختلف موضوعات پر آج بات کی ساتھ اپنے سل جو کہ کل تصویریں وارل ہوئی تھی امران خان کے جیل سل کی اس حوالے سے بھی امران خان نے گفتگو کی ہے امران خان کا کہنا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن بنانے کے دو مقاصد تھے کمیشن بنانے کا ایک مقصد تھا ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یحییٰ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس نے سب کچھ اپنی پاور کے لیے کیا سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیرو ہیں امران خان نے ڈیالا جیل میں وقلہ سے گفتگو کی امران خان کا کہنا تھا کہ جس ملک میں استحقام نہیں ہوگا سرمایہ کاری کبھی نہیں آئے گی مجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرعہ مزید بڑھے گی کرزے بڑھتے جائیں گے معاشی حالات دیکھ کر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوگی امران خان نے کہا کہ نواز شریف جب شیخ مجیب الرحمن اور حمود الرحمن کمیشن کا حوالہ دیتے تھے تو آپ کہتے تھے نواز شریف فوج کے اداروں کو تباہ کر دے گا دوسرا مجیب الرحمن بننا چاہتا ہے تو امران خان نے اس کا جواب دیا کہ اس وقت میں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ نہیں پڑی تھی اب یہ رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے امران خان نے کہا کہ ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے ایف آئی اے کو صرف وقلہ کی مجودگی میں جواب دوں گا یہ سب محسن نکوی کروا رہا ہے ایف آئی اے میرے خلاف جھوٹا سائفر کیس بنانے پر مجھ سے پہلے معافی مانگے انہوں نے کہا کہ میں نے مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے ہم وہاں بات کریں گے جہاں طاقت مجود ہے امران خان کا سپریم کورٹ کی جانب سے مذاکرات سے متعلق صحافی کے سوال پر جواب یعنی امران خان نے یہاں پر صاف کہہ دیا ہے کہ ہم سیاستدانوں سے نہیں بلکہ جن کے پاس اس وقت طاقت ہے جو ملک چلا رہی ہیں ہم ان سے بات کریں گے جبکہ امران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کو ہیروز کہا اور کہا کہ یہ چٹان کی طرح اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ اپنے سل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے سل میں اٹیچ باتروم بھی نہیں ہے نہانے کے لیے میں دوسری جگہ جاتا ہوں نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگیری سویٹ دیے گئے تھے ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتہ بندہ ہوتا تھا مجھے وکلا اور فیملی کے ساتھ صرف آدھ آدھ گھنٹہ ملاقات کرنے دی جاتی ہے صحافی نے سوال کیا کہ آپ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ یہ سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گے انہوں نے صحافی کو کہا کہ میں نے اب تک ان سے کوئی رعائت یا سہولت نہیں مانگی مجھے کھانا بھی قیدی بنا کر دیتے ہیں